موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأُولِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْأَظِيمٌ مَعَزَسْسَامِينِ كِرَامِ بُدَسْتَ جُمْعَةُ وَاَفْ حَدْرَاتِ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو آیتِ کریمہ میں نے خدبے کے اندر تلاوت فرمائی ہے اس آیتِ کریمہ کے ایک ایک جوز سے حضرتِ عقوب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کروں گا اگر گہری نظر سے اس آیتِ کریمہ میں دیکھا جائے تو اس آیتِ کریمہ کے اکثر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ عبوب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں اور خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرتِ عبوب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ حضرتِ عبوب اکر عاشقِ صادق تھے سچے عاشق تھے اور قاملِ ایمان تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر ایسے اہم سفر میں حضرتِ عبوب اکر کو ساتھ لینا اس سے بھی یہ بات صاف ہوتی ہے کہ حضرتِ عبوب اکر کی صداقت آپ کا مخلص ہونا اور آپ کا عاشقِ صادق ہونا اس ساری کے ساری چیزیں حضرتِ عبوب اکر کے اندر ہونی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اسی لئے تو آقا نے ایسے اہم سفر میں حضرتِ عبوب اکر کو اپنے ہمرا لیا اس ساری باتیں میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرتِ عبوب اکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم منافق تھے کیا کہتا ہے کہ حضرت عبوب اکر منافق تھے ذرا قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں فَلَا رَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ربِ کائنات آقاِ مقی و مدنی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نورِ فراست اس درجے کا حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھ کر یا انسان کی بات کو سن کر پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے ایسی نورِ فراست آقا کو حاصل تھی اس فراست کے ہوتے ہوئے بھی کہ آقاِ مقی و مدنی نے ایسے نازوک مرحلے پر اور ایسے اہم سفر پر اگر ابو بکر بقول شیعہ کے منافق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفر میں حضرت ابو بکر کو ساتھ نہ لیتے کیونکہ نبی کی صفت قرآن نے بیان فرما دی کہ نبی کی نورِ فراست ایسے آلہ درجے پر ہے کہ وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر اور انسان کی بات کو سن کر پرچان لیتا ہے کہ یہ منافق ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ماجرہ چھپا رہا یعنی حضرت ابو بکر کے منافق ہونے کا تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ من غیوب تھا اس کے پاس تو سارے علمہ ہیں سب کچھ جانتا ہے کس کے دین میں کیا ہے کیا نہیں تو کیا اللہ نے جاننے کے باوجود بھی ایک منافق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہرگیز نہیں ہو سکتا سب انہائی بات تو میرے دوستوں میں یہ ارض یہ کر رہا تھا کہ ایسے اہم موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو ساتھ لینا اس سے حضرت ابو بکر کا کامیل یقین ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو پورے پورا اعتماد اور کونفیڈنس تھا اب آئی آیت کریمہ پر کہ جس کی تشریقہ میں نے وعدہ کیا تھا اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروں ترقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدر کی جب آپ کو کفار میں نکالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت سفیان بن اعینا اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ماں بھی فرماتے ہیں کہ ذرا سن لیجئے آیت کریمہ کے اس جوز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم پر اعتاب فرمایا ہے اعتاب ماں نے سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا لیکن اعتاب میں سے حضرت ابو بکر کو مستثنہ کر دیا یعنی الک کر دیا یہ بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت ہوئی سارے عالم کو اللہ ڈاٹ رہا ہے میرے نبی کی مدد نہ کرنے پر لیکن حضرت ابو بکر صدی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کو علب کر دیا یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت اب اس آیت کریمہ کا دوسرا جز لے لیجئے ثانی اتنین دو میں کا دوسرا یہ دو میں کا دوسرا کیا ہے اس کی وضاحت تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جہاں نبی اول وہاں ابو بکر ثانی اور جہاں ابو بکر اول رہے وہاں نبی ثانی رہے یہ پوری بات اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن ثانی اتنین سے آج ایک بات یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی بتایا اور ثانی بتا کر یہ بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل اور ابتر ہے بہتر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمالات علمیہ میں اور کمالات عملیہ میں ان دونوں میں حدیث اٹھا کر دیکھ لو حدیث کا مطالعہ کر لو مقام نبوت اور مقام رسالت کے بعد مقام صدیقیت ہے تو آیت کریمہ کے اس دوسرے بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت ثابت ہوئی آگے چاہیے ثانی افنین اذہما فی الغار جبکہ دونوں کہا تھے بھئی گار وانا گفہ گار میں تھے اب یہ گار یاد رکھ لیجئے کہ یارے گار یہ مثل مثل کہتے ہیں کہوت کو مثل کہتے ہیں کہوت کو کہ یہ یارے گار کی مثل جو چلینے یہاں سے چلیے کہ جو دوست یاری کے اندر دوستی کے اندر وہ مساری کے اندر سب کچھ کر دے اور اخلاص کی انتہاں تک پہنچ جائے ایسے دوست کو یارے گار کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے سدی کے اکبر نے ایک دوستی کا حق ادا کر دیا اس طریقے سے آج بھی اگر کوئی اپنے دوست پر اس طریقے سے فیدا ہو جائے تو ہم کہوت میں کہتے ہیں کہ یارے گار ہے کیا ہے یارے گار ہے کس نے اپنے دوست کے پیچھے سب کچھ لٹا دیا اب آگے سنیے جبکہ راتا اپنے صاحب سے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم نے صاحب کا لگ استعمال کیا کیا کہا صاحب اب ذرا دیکھ لیجئے حضرت عبوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی حضرت عبوبکر کے سامنے سورہ توبہ پر رہا تھا اور اسی سورہ توبہ میں اس آیت کریمہ کے اس جوس پر پوچھا اِذِي اَطُولُ لِسَاحِبِهِ تو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپر ہے اور کہنے لگے کہ صاحب میں ہوں کیا ہے صاحب اس پر تو تمام شیعوں کا اور تمام سنیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں لِسَاحِبِهِ سے حضرت عبوبکر مراد ہے سب اب ذرا دیکھئے عربی زبان میں ہوتا ہے صاحب اور عربی زبان میں صاحب اور اس طریقے سے صاحبی یہ دونوں کے ایک معنی ہے یہ دونوں کے ایک معنی ہے تو پتا چلا کہ حضرت عبوبکر کی صاحبیت نصر کاتے سے صاحبی تھے یعنی حضرت عبوبکر کا صاحبی ہونا قرآن کریم سے صاحبی تھے اس لئے جو آدمی عبوبکر کی صاحبیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کریم کا انکار کرے گا وہ جو قرآن کریم کا انکار کرے گا ہو کافیر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھئی کافیر پتا یہ چلا کہ حضرت عبوبکر صدیق کی صاحبیت کا جو بھی انکار کرے گا انسان کے سے کافیر ہو جائے گا کیونکہ عبوبکر کی صاحبیت قرآن کریم سے صاحبی تھے اس طریقے سے جن صاحبہ کی صاحبیت آحادی سے متواتی راسے اور جمعہ امت سے صاحبی تھے ان کی صاحبیت کا انکار کرنا بھی کافیر اور جن صاحبہ کی صاحبیت خبر ماہ حصے صاحبی تھے ان صاحبہ کی صاحبیت کا انکار کرنے سے کافیر تو نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مقتدے بدھتی اور فاسق بن جائے گا تو الگرد میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحبی ہی سے بھی حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی اب آگے چلیے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَن غم نخا اے میرے ساتھی غم نخا قرآن کریم میں یہ تین لفظ بار بار آئے ہیں کئی خوف کا لفظہ آئے ہیں کئی خشیت کا لفظہ آئے ہیں اور کئی حُزن کا لفظہ آئے ہیں خوف خشیت اور حُزن ظاہر میں دیکھا جائے ہیں تو معنی کچھ ملے جھولے معلوم ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق ہے دیکھئے پہلے ہم خوف اور خشیت کو لے لیں خوف اور خشیت خوف اور خشیت دونوں ڈر کو کہتے ہیں لیکن اس ڈر میں بھی فرق ہے خوف جو ہوتا ہے وہ حصی اشیاء کا ڈر ہوتا ہے حصی اشیاء کس کو کہتے ہیں فطری کوئی اچانک حادثہ پیش آیا انسان ڈر گیا یہ حصی اشیاء کا ڈر ہوا کہ اچانک کوئی چیز پیش آئی انسان میں ڈر پیدا ہوگا اور یہ جو فطری اور طریق خوف ہوتا ہے وہ نبوت کے بھی خلاف نہیں نبوت کے بھی خلاف نہیں ذرا واقعی کی طرف مقتصر لے جاتا ہوں تاکہ پتا چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو رسالت دی نبوت دی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اصا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے اصا کو ڈال لو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصا کو ڈالا تو وہ ازدہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام در گائے یہاں تک کہ بھاگنے لگے پیچھے مر کے دیکھا بھی نہیں قرآن کریم فیق فرماتا ہے لا تخف اے موسیٰ ڈرمک انی لا یخاف لدی المرسلون میرے پاس رسول ڈرانے ہی کرتے تو دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہو اس کو کہتے ہیں خوف اور خوف جو ہوتا ہے نے وہ اپنی ذات پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے بھئی اپنی ذات پر اور جب یہ یعنی کہ موت کا منظر سامنے آ جاتا ہے اپنی ذات پر بننی سب سامنے آ جاتی ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کچھ آگے جائیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپٹی کو قتل کر ڈالا ہے گھستہ آرہ وہ قتل ہو گیا واقعہ تفصیل سے یہاں واقعہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت جب پتا چلا کہ فیرون نے میرے پیچھے تعاقب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر بھار میں لگے تو اس وقت قرآن کریم نے لگ استعمال کیا موسیٰ اس حال میں نکلا تو در رہا تھا تو یہ اپنی ذات پر بننے کی بات تھی کہ کچھ ہو جائے گا تو یہ خوف ہوتا ہے دیکھئے تو یہ خوف جو ہے یہ نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے خشیت خشیت کیا کرتی ہے خشیت حصی اشیاء نہیں ہوتی گیر حصی اشیاء یعنی گیر حصی اشیاء کا مطلب آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی محبوب آدمی ہے اور اس کو کوئی کام آپ کا ناپسن آ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ یہ فکر میں لگتے ہیں کہ بھئی اس کو مجھے ناراض نہیں کرنا یعنی اس کی ناراضی والا کوئی کام اس سے ہونا نہیں چاہیے اگر یہ کام کروں گا تو یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا تو اس وقت انسان کے دل کے میں جو در پر بڑا ہوتا ہے کسی کے ناراض ہونے کا در کہ ناراض ہو جائے گا اس نے کسی کام سے رک جانا اس کو کہتے ہیں خشیت اس کو کیا کہا جاتا ہے خشیت تو ایمان والوں کا سب سے زیادہ محبت کا تعلق کسے ہیں اللہ سے کسے ہوئی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے کا محبت کا تعلق وہی ہوتا ہے تو ایمان والا ہر ایک یہ فکر میں رہتا ہے کہ میرا محبوب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے قرآن کریم نے جہاوی نماز کا ذکرہ فرمایا اس میں سے بعد مقامات پر خشیت کو ساتھ ملا ہے قرآن فرماتا ہے قد افلہ المؤمنون اللہینہم فی صلاتہم خاشعون تحقیق کے کامیاب ہوئے ہو آدمی جس نے نماز کو خشو کے ساتھ عدا کی جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں تو اس کو کامیابی بیان فرمائی اور قرآن ایک جگہ پر کیا کہتا ہے وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ یقیناً نماز بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خاشعین ہے جن کے دلوں میں خشیت ہے ان لوگوں پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے تو جو حقیقت میں اللہ کو اپنا محبوب مانے گا کہ یہی میرا محبوب ہے میرے کسی عمل سے ناراض ہو جائے گا تو آدمی نماز سونے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ میرا محبوب ہے ناراض ہو جائے گا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ایسے آدمی جس کو اللہ اور اللہ کے رسل سے محبت ہوتی ہے وہ نماز کو چھوڑا نہیں کرتے اب دیکھئے آپ کو کسی دربار میں گیا مثال کے طور پر آپ کو ایک ایسا موقع مل گیا کہ انڈیا کے پی ایم کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع مل گیا اب وہاں کیسے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھیں گے اگر پانی کا گلاس اٹھائیں گے تو بھی عدب کے ساتھ کہیں ڈھولے نہیں چائے کا کپ لیں گے تب بھی عدب کے ساتھ کہ کہیں ڈھول نہ جائے اور میری بے عزت ہی نہ ہو جائے کتنے عدب وہ احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب ایمان والا جب اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو نماز بہت خوشو کے ساتھ کھرا رہیتا ہے کہ یہاں بھی مجھے ڈسپلن کے ساتھ کھرا رہنا ہے میرا محبوب دیکھ رہا ہے مجھے کہ یہ وہ ناراضی نہ ہو جائے پھر ڈاڑی پہ ہاتھ نہیں پیرا کرتا بار بار اور کپڑوں کو صحیح نہیں کیا کرتا تو یہ خوشیت ہے کہ اپنے محبوب کے ناراضی ہونے کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا ہے یہ ڈر کی جو کیفیت ہے اسے خوشیت کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے حوزن یہ حوزن کیا ہوتا ہے اور خوش اور حوزن یہ دونوں کو سام سامنے منا لے خوش باہر کی چیز باہر کا ہوتا ہے اور حوزن اندر کا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میں ارض کر چکا ہوں کہ خوش اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے حوزن دوسرے کی ذات کے لئے ہوتا ہے خوش باہر کے لئے حوزن اپنے من کے لئے اس لئے امیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے حوزن کا لفظ باہر باہر لائے کیونکہ امیاء کے دیلوں میں امت کا غم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے امت کا غم اس لئے امیاء کے بارے میں قرآن کریم میں حوزن کا لفظ باہر باہر آیا اب اس کو اور آسان مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ غم جو ہوتا ہے وہ خوشی کے مقابلے میں ہوتا ہے غم خوشی کے مقابلے میں ہوتا ہے اور خوف جو ہوتا ہے وہ اتمینان کے مقابلے میں ہوتا ہے میں جتنے کے بالکل قریب ہوتا ہے خوشی سمائی نہ جائے اور اسے میں کچھ اڑکترک ہو جائے اور میچ ہا جائے تو پھر گم آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے تو خوشی کے مقابلے میں گم ہوا کرتا ہے اور اتمنان کے مقابلے میں کیا ہوتا ہوئی خوف ہوا کرتا ہے اب اس کو اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کوئی عزیز و طریق کے مر جانے کی موقع پر انسان کی جو قیفیت بنتی ہے اس کو گم کہا جاتا ہے اور اپنا چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے پوئے کے کنارے پر پوجیں گیا اور کئی اندش آئے کہ گیر جائے گا اور مر جائے گا تو اس اندشے کو خوف کہا جاتا ہے اور این مسیبت کے وقت این مسیبت کے وقت جو ہوتا ہے اس کو ہزن کہا جاتا ہے مثال کہ تو کوئی میں چھار گیا یہ مسیبت آ گئی تو اس وقت گم ہوا کرتا ہے اور مسیبت کے آنے سے پہلے پہلے جو قیفیت ہوتی ہے اس کو خوف پا جاتا ہے یہ ساری بات سے ٹائم پاس کرنے کے لئے نہیں سنا رہا ہوں کچھ مجھے آگے سمجھانا ہے میں ارگے کر رہا تھا کہ خوف اور گم کے اندر فرق ہے اور یاد رکھ لیجئے گم جو محبوب کے فیراغ کے وقت ہوتا ہے محبوب جدہ ہوتا ہے ایک باپ جب اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لئے آتا ہے اسٹیسن پر جب بیٹا پڑنے کے لئے جاتا ہے اس سے باپ کی جو کیفیت ہوتی ہے کبھی باپ رو بھی دیتا ہے کبھی ماں عزیدہ کرتے ہوئے بھی رو دیتی ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے محبوب کے فیراغ کے وقت اس کو گم کہا جاتا ہے یاد تمنا کے خود جانے پر ایک تمنا اور امید تھی وہ ٹوٹ گئی تو اس پر جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو گم کہتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوف اور گم یہ دونوں میں فرق ہے اب قرآن کریم سے بھی ثابت کرتا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے اگر دونوں ایک ہوتا تو قرآن کریم دونوں کو ایک ساتھ کے اندر بیان نہ کرتا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا قرآن کریم فرماتا ہے کہ پک ایمان والے کا موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو رحمت کے فرستے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو اور گنگین نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے بھی یہی فیصلہ فرماتی کہ اس وقت رحمت کے فرستے ہم کو بھی کہہ دے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو اور کوئی غم نہ ہو تو فرمایا اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اگر خوف و غم دونوں ایک چیز ہوتی تو قرآن کریم دو لفظ کو ساتھ میں نہ لاتا اسی طریقے سے ام موسیٰ کے بارے میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دیل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ڈالی کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو دریئے میں ڈال دے اور فرمایا اللہ تَخَافِوا وَلَا تَحْزَنِوا خوف بھی نہ کریو غمگین بھی نہ ہوئی اگر دونوں ایک ہوتا تو پھر دول لفظی لانے کی کیا ضرورت تھی سن جا گئی بات تو پتہ یہ چلا کہ خوف اور غم الگ الگ ہے تو اب سنیے ظاہر کے اندر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر کو خوف نہیں تھا اپنی ذات کا خوف نہیں تھا اگر حضرت عبو بکر کو اپنی ذات کا خوف ہوتا تو میرے محبوب فرما ابو بکر لا تخف در مت لیکن میرے محبوب نے لا تحضن کا لبلہ اے ابو بکر لا تحضن گم نکھا قیامت تکانے والے انسانیت کو بتا دیا کہ ابو بکر اپنی ذات کے لئے نہیں گھور آیا تھا بلکہ میرے لئے گھور آیا تھا کس کے لئے گھور آیا تھا میرے لئے گھور آ گیا تھا تو یہ فرق تھا لا تحضن کے اندر یہ لفظ سے بھی حضرت عبو بکر کے عاشق کے صادق ہونے کا اور قامل یقین اور ایمان ہونے کا ثبوت مل رہا ہے اب ذرا اور آجو کی بات سن لیجئے یہ علماء کے کام کی ہے لا تحضن کا لفظ اللہ نے نبی کی زبانی حضرت عبو بکر کو کنوایا لا تحضن یہ جملہ جو ہے یہ سغائے نہیں ہے اور سغائے نہیں اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے آپ کے اوپر سے بات جائے گی آپ نے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور یہ کہنا تھا کہ یہ سغائے نہیں ہے اور سغائے نہیں میں دوام اور استمرار کا معنی ہوتا ہے یعنی ہمیش بھی کا معنی کس کا معنی ہمیش بھی کا معنی تو لا تحضن کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کی زبانی حضرت عبوب بکر کو سنایا لا تحضن یعنی گم نکھا اے ابو بکر موت سے پہلے بھی تیرے لیے کوئی گم نہیں موت کے وقت بھی تیرے لیے کوئی گم نہیں اور موت کے بعد بھی تیرے لیے کوئی گم نہیں کیونکہ اللہ کو حضن نہیں کسے گا ہے ہمیشہ کے لیے آلا کہ تجھ پر کوئی گم نہ ہوگا اس سے پتا چلا قرآن کریم کیوں آیت کریما لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ دنگین ہوں گے حضرت ابو بکر انہی میں سے ہیں تو یہ پتا چلا لا تحزن سے حضرت ابو بکر کی فضیلت اب اپنے ذہن کو کچھ اور حاضر کر لیجئے آج کچھ پانچ ساتھ میٹ زیادہ بھی ہو جائے گی کیونکہ مجھے رمضان سے پہلے پہلے اپنے اس مضمون کو پورا کرنا ہے اور اس سے مجھے نکلنا ہے تو کچھ وقت زیادہ ہو جائے گا آج آیت کریما کی تشریف پیس کر دوں پھر آئندہ جمعہ سے واقعی کی طرف پھر روٹ آئیں گے تو اب آگے سن لیے لا تحزن ان اللہم آنا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں بھی دوام اور استمرار کا معنی ہوتا ہے دوام اور استمرار کا مطلب ہے ہمیشہی کا اللہ نے یہ پتلایا کہ ابو بکر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ان اللہ مانا ان اللہ مانا میں بھی یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ہماری یہ معیت اور ہمارا یہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی ذات کے لیے خاصے ہیں نفسِ ذات کے لیے نفسِ ذات کیا ہوتا ہے کوئی صفت کے ساتھ نہیں کیا کہ ابو بکر کے اندر یہ صفت ہوگی تو ابو بکر کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا ایسا نہیں کسی شرط کے ساتھ مسروط نہیں کیا مثال کے طور پر میں یہ اعلان کرو کہ ڈھال کی مزید میں جو بھی جمعہ پڑے گا آئندہ جمعہ کو میں پانسو پانسو روپیہ دوں گا تو یہ عام اعلان ہے جو بھی آیا اس کو مجھے دینا ضروری ہو گیا لیکن میں یہ شرط لگا دوں میرے بیان کے شروع ہونے سے پہلے آئے گا اس کو دوں گا اور نہ نہیں دوں گا تو ایک شرط ہو گئی تو حضرت ابو بکر کے ساتھ معیت جو یہاں پر بیان کی کوئی شرط کے ساتھ بیان نہیں کی کوئی شرط نہیں لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ معیت اس کی نفس دعاق کے ساتھ خاص کر دی اگر کوئی صفت بیان کرنا ہوتا تو قرآن یہ کہتا لا تحضن ان اللہ مع المؤمنین گم نکھا بے شک اللہ ایمان ہوا لوگ کے ساتھ ہے یعنی ابو بکر جب تک تیرے ایمان ہے اس وقت اللہ کا ساتھ تیرے ساتھ ہے جب ایمان تس سے نکل جائے گا نعوذ باللہ تو اللہ کا ساتھ بھی تس سے نکل جائے گا تو ایمان کی بھی شرط لگائی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی نفس دعاق کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے اب ذرا قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر نظر کر لیجئے کہیں اللہ یہ فرما رہا ہے ان اللہم المتقین کہیں فرما رہا ان اللہم المؤمنین کہیں پر فرمایا ان اللہم المحسنین کہیں کہیں رہا ان اللہم السادرین سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں احسان کرنے والا محسنین کے ساتھ ہوں متقیوں کے ساتھ ہوں ایمان والوں کے ساتھ ہوں لیکن قربان جائے ابو بکر کچھ پر تیرے لیے کوئی شرط نہیں کوئی بھی شرط نہیں بغیر شرط کے اللہ کی مئیت تیرے ساتھ ہے بغیر شرط کے اللہ کی مئیت تیرے ساتھ ہے تئیس آیت کریمہ کے دوسرے بھی حضرت عبوبت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلہ ثابت ہوئی اب ذرا اور ایک بات کو سننیجئے ایک تھا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک جملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیرون کا لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور سامنے سمندر آگیا پیچھے لشکر آگیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ لگے ہم تو پکڑے گئے تن تن تاقید کے ساتھ کہا کہ یقینا 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 ہم پکڑے گئے کہ موسیٰ یقینا یقینا ہم پکڑے گئے اتنی تاقید کے ساتھ یہ جملہ کہا تو وہاں حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے تو یہاں اس جملے میں اور نبی کے جملے میں گارے سور نے جو کہا گیا اس میں آپ فرق سمجھ جی لیجئے حضرت موسیٰ نے اپنے کلام میں اپنے ذات کو مقدم کیا مائیہ میرے اور پھر رب کا لفظلہ ہے انہ مائیہ ربی سونے آئی بات ایک بات دوسرا اللہ کی جو مائیت ہے اسے اپنی ذات کے لیے خاص کی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ استعمال کیا ان اللہ مانا اس میں اپنی ذات کو پہلے بیان نہیں کیا اللہ کا نام پہلے لائے اور پھر اپنے نفس کا تذکیرہ کیا اور مائیت کے اندر اپنے ساتھی کو بھی چھوڑا نہیں اب دیکھنی جو دولوں نبی کا کلام اپنی اپنی جگہ پر بلاغت کے اعلیٰ میار پر ہے یعنی کہ موقع اور محل جس موقع پر جو پاتھونی چاہیے تھی وہی بات تھی بات در اصل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ساتھی کامین الیقین تھے کامین الیقین کیا ہے ضعیف الیقین تھے اور غیر متوقعین تھے اور ضعیف ایمان والے تھے اتنا ماجرہ دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نبی کے جس نے ایسے موجیزے دکھا ہے کہ کم اکل والا بھی وہ موجیزہ دیکھتا تو پہچان لیتا کہ یہ نبی ہے اور بارہر دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی مدد فیرون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آئیے اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم مر گئے ہم پکڑے گئے تو اس وقت موقع اور مناسب دیئے ہی تھا کہ نبی یہی جملہ استعمال کرتا انمائی ربی سیدین کہ تمہارے کرتود تو ایسے ہے کہ اللہ تمہیں سمندر میں ڈبا دے اور فیرون کا لشکر تمہیں لے جائے تم کو اتنا بھی اللہ پر یقین اور اعتماد نہیں ہے تو یہ اللہ کی مئیت میرے ساتھ ہے میری برکت سے تم بجھاؤ گے میری برکت سے تم بجھاؤ گے یعنی تم اللہ کی مئیت کے لائق ہی نہیں ہو یہاں گارے سور کا مسئلہ کچھ الگ تھا وہاں کامین الیقین اور کامین الیمان اور متوکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ مانا کہا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جو مئیت اللہ کی میرے ساتھ ہے اے ابو بکر مئیت تیرے ساتھ بھی حاصل ہے اب ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر نبی کے ساتھی اگر نبی کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے جیسے ہوتے تو اللہ کے رسول بھی وحیل استعمال کرتے جو حضرت موسیٰ نے کیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھی اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہوتے تو حضرت موسیٰ بھی وحیل استعمال کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خلاصہ ایک کلام یہ نکلا کہ دونوں نبی کے لفظ اپنی اپنی جگہ پر جگہ کے موافق اور مناسب تھے آگے ایک دو بات اور کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں ان اللہم انا فانزل اللہ سکینتہو علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت کو اتارا اب یہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سکینت ہمیشہ ساتھی میں رہتی تھی اور گھر کے اندر جو خاص طور پر اللہ نے سکینت اتاری وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے اتاری علیہ ہی کی ضمیر یعنی ہاں سے کون مرادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرادے کہ حضرت ابوبکر اس کے اندر افتلاف ہے لیکن حضرت احلیف فرماتے ہیں کہ علیہ ہاں سے بھی حضرت ابوبکر مرادے اور خاص طور پر سکینت اللہ نے حضرت ابوبکر کے لئے اتاری اور حضرت حفظہ کے پاس جو مصحب یعنی قرآن کا جو ہاں اس کے اندر تو قرآن یہی ہے فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر سکینت اتاری تو اس سے صاف پتا چل گیا کہ سکینت نبی پر بھی اتری اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اتری آگے ایک جملہ اور سن لیجئے بات کو ختم کر دیتا ہوں فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَأَيَّدَهُ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبا بکر ان اللہ انزل سکینتہو عَلَيْك وَأَيَّدَهُ اے عبوبکر اللہ نے تجھ پر سکینت کو اتارا اللہ نے تجھ پر سکینت اور تمانیت کو اتارا اور تجھے قوت اور مدد پہنچائی تو اس آیت کریمہ کے اس جوس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی خیر عرض تو بہت کرنا تھا میری نظر گھری پڑے وقت بھی جا رہا ہے اس نے مقتصر انداز میں میں نے بات کو پیش کر دی انشاءاللہ اندہ جمعہ کو ہمارا واقعہ جہاں پر رکھا ہے وہاں سے انشاءاللہ آگے بروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ